بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کا بہت انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے میرے اس پورے پیریڈ میں جو کوویڈ نائنٹین کا میں نے کورنٹین گزارا سترہ دن اس میں دعائیں بھی دیں میرے ساتھ بھی رہے میری حمد بھی بڑھائی میں آپ سب سے اپنا ایک تھوڑا سا ایکسپرینس شیئر کرنا چاہتا کرونا یہ کوویڈ نائنٹین کوئی ڈیڈلی ڈیزیز نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو یہ ہو جائے تو اس کے موت کے پروانے پر دستخط ہو گیا ہے وہ بس اس نے مرنا لازمی ہے آپ اسے فائٹ کر کے اس سے نکل سکتے ہیں آپ نے اتیاد کرنی ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتایا ہوں کہ اگر خدا نہ خانستہ یہ آپ میں سے کسی کو ہوتا ہے اس میں جو جڑی بوٹیوں کا استعمال ہے وہ واقعی کارامت ہے جیسے سنمکی کا میں نے استعمال بقاعدہ طور سے کیا انہائی کن فیل کہ اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بارہ گھنٹے میں ختم ہو گیا یا چوبیس گھنٹے میں لیکن اس سے بہت فرق مجھے پڑا بہت فائدہ ہوا میں نے ادرک کا پانی گرم پانی اس کا استعمال ساتھ میں رکھا اس سے بھی کافی فرق پڑا میڈیکیشن اس کی کوئی ہے نہیں آپ کو اپنے پلمنالوجس کے ساتھ مسلسل رابطہ اس میں رکھنا پڑتا ہے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی آکسیجن سیچوریشن جو ہے وہ کس لیول تک پہنچ رہی ہے اگر وہ 92 سے بلو جاتی ہے تو that is alarming اس سے اوپر وہ معاملات آپ کے ٹھیک رہتے ہیں چھوٹا سا گاجٹ ہوتا ہے آپ گھر پر چیک کر سکتے ہیں اس کو اس کے علاوہ جو چیز آپ کو کرنے کی ہے اس پیریڈ کے دوران اس میں اللہ آپ کو ایک بڑا موقع دیتا ہے ایسا جو آپ کو شاید زندگی میں کبھی نہ ملا اٹلیس مجھے کبھی نہیں ملا اپنے آپ کو پچھاننے کا موقع میں نے اپنی زندگی کے جو اہم فیصلے میں نے کیا ساری throughout my life ان کو ریویو کیا ایک ایک فیصلے کو میں نے بیٹھ کے لکھا اس کے pros and cons دیکھے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے اور کیسے مجھے گزارنی چاہیے تھی میں نے قرآن کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی ترجمہ کے ساتھ ساہب اس انٹریڈیوسٹو ای نیو لائف جس میں آپ دنیا سے تو ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں اور آپ تھوڑا سا اپنے خالق حقیقی سے نزدیک ہو جاتے ہیں آپ اپنی جو ایسی چیز ہیں جو زندگی میں شاید آپ کو فرصت نہیں ملتی سوچنے کی کرنے کی وہ آپ کر پاتے ہیں تو اگر کسی دوست کو بھی جب یہ ہو number one آپ نے حمد نہیں ہارنی پوری لگن کے ساتھ اس سے لڑیں اس سے آپ fight back کر سکتے ہیں بہت چھوٹی پرسنٹیج ہے جس میں لوگ اس کے اندر serious condition میں ہو جاتے ہیں تو لہٰذا اس سے آپ لڑ سکتے ہیں آپ نے صرف یہ چودہ پندرہ دن مشکل کے گزارنے ہوتے ہیں فیملی سے دور اپنے بچوں سے دور دوستوں سے دور دنیا سے دور ہو کے آپ کو ایک کمروں میں confine ہو کے تقریباً ایک قید سمجھ لینے جیسے ہو جاتی ہے اس میں بھی آپ کے پاس مواقع ہیں کہ آپ وہ کام کر سکیں جو آپ شاید اپنی ساری انٹائر لائف میں زندگی میں نہیں کر پائے مشکل تھا بہت سخت وقت گزرا تنہائی میں مشکلات آدمی آتے ہیں جی بجی خیال بھی آتے ہیں سوچتا ہے آدمی آپ ایک نئی دنیا کے ساتھ انٹرڈکشن آپ کا ہوتا ہے جو میرا اٹلیسٹ میں سمجھتا ہوں ہوا میرا ویجن کھلا ہے میں نے بکس پڑھی ہے میں نے اللہ کو جاننے کی کوشش کی ہے آپ نے آپ کو پچھاننے کی کوشش کی ہے تو یہ ساری چیزیں مواقع آپ کو اس میں ملتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مواقع آپ کو اس میں ملتے ہیں جس کو ہم کوویڈ کہتے ہیں یا اس میں میسولیٹ ہو جاتے ہیں اس کے اندر سے وہ اپرشنیٹی تلاش کریں اللہ نے ہر چیز کسی نے کسی مسرف کے لیے کیا میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے یہ سترہ دن گزارے ہیں اس میں میرے اللہ نے مجھے کوئی نہ کوئی چیز ایسی